بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے صدقہ دینے کا ارادہ کیا اور اپنا صدقہ لے کر خفیہ طریقے سے رات کے اندھیرے میں نکلا لیکن رات کی تاریکی میں بجائے کسی فقیر کو دینے کے ایک چور کے ہاتھوں میں صدقہ دے دیا جو چوری کے ارادہ سے گھوم رہا تھا صبح کو لوگوں میں چرچہ ہوا کہ کسی نے رات میں ایک چور کو صدقہ دے دیا اس آدمی نے چرچہ سن کر کہا الہی تیرے لیے ہی سب تعریف ہے آج میں پھر صدقہ دوں گا چنانچہ وہ اپنا صدقہ لے کر رات میں پھر نکلا تو ایک زناکار عورت جو اپنے گاہک کی تلاش میں چکر لگا رہی تھی اس نے اسے کوئی مسکین عورت سمجھ کر صدقہ دے دیا پھر صبح لوگوں میں چرچہ عام ہوا رات میں کوئی شخص ایک زانیا کو صدقہ دے گیا تو اس شخص نے چرچہ سن کر کہا اے اللہ تیرے ہی لیے سب تعریف ہے آج میں پھر صدقہ دوں گا چنانچہ پھر یہ شخص رات میں چھپ کر صدقہ کا مال لے کر چلا تو ایک مالدار شخص رات میں کہیں جا رہا تھا تو اس نے اس مالدار کو مسکین سمجھ کر صدقہ دے دیا صبح کو پھر اس کا چرچہ ہونے لگا کہ کوئی شخص رات میں ایک بہت بڑے مالدار کو صدقہ دے کر چلا گیا جب اس نے یہ سنا تو نہایت ہی افسوس کے ساتھ کہا کہ یا اللہ تیرے ہی لیے سب تعریف ہے افسوس کے میرا صدقہ ایک چور ایک زانیا اور ایک مالدار کے ہاتھ میں چلا گیا حالانکہ ہر رات میں اپنا صدقہ ان سب کو مسکین سمجھ کر دیتا رہا اسی افسوس میں رنجیدہ ہو کر یہ شخص سو گیا تو خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ نے آ کر یہ کہا کہ تُو نے چور کے ہاتھ میں صدقہ دے دیا تو شاید وہ چوری سے بچ جائے اور توبہ کر لے اور تیرا صدقہ زانیا کو مل گیا تو شاید وہ زناکاری سے بچ جائے اور توبہ کر لے اور تُو نے مالدار کے ہاتھ میں صدقہ دے دیا شاید وہ عبرت حاصل کرے اور خود بھی اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرنے لگے مطلب یہ ہے کہ چور اور زانیا اور مالدار کو صدقہ دیا گیا یہ اچھا عمل نہیں تھا مگر چونکہ لاعلمی میں ہوا اور صدقہ دینے والے کی نیت اچھی تھی اس لئے تینوں راتوں کا صدقہ مقبول ہو گیا کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ ان عمل آمال و بن نیات یعنی عمل کے ثواب کا دارومدار نیتوں پر ہے لہٰذا یہ بڑی اہم بات ہے کہ مومن کو چاہیے کہ عمل کرنے سے پہلے اپنی نیت کو درست کرے کہ ہر نیک عمل کرنے میں یہی نیت رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش اور راضی ہو جائے ہرگز ہرگز نام و نمود عزت و شہرت وغیرہ کی نیت دل میں نہ لائے ورنہ عمل صالح کرنے کے باوجود کوئی عجر و ثواب نہیں ملے گا موسیقی